اس کا یکرین نے اگلے ہی دن روس سے بدلہ بھی لے ڈالا روس کے قبضے والے کرائمیاں میں ایک تیل ڈپو پر ڈرون اٹیک ہو گیا اور روس نے دعویٰ کیا کہ یہ یکرین کا اس پر حملہ تھا جس میں اس کے تیل ڈپو میں بیانک آگ لگ گئی جس کی سامنے آئی تصویروں میں تیل ڈپو آگ کی خطرناک لفتوں میں جلتا نظر آیا اس سے کوئلے جیسا ایک دم سہا اور اتنے گھنے دھوئے کا گھبار اٹھتا دکھا جس سے ڈپو میں رکھے تیل کے چار ٹینکوں نے آگ پکڑ لی کرائمیا کے جس سیوستپول شہر کے تیل ڈپو پر حملہ ہوا وہ کرائمیا کا مکھ شہر ہے اس لئے جب سے روس نے یکرین پر حملہ کیا ہے تب سے سیوستپول یکرین کے نشانے پر ہے اور وہاں بار بار ہوای دھما کے ہو رہے ہیں حالانکہ اس بار کی آگ بھہنکر تھی لیکن روس نے دعویٰ کیا کہ اس سے کسی کو چوٹ نہیں پہنچی مگر زیلنسکی کا کام تو ہو گیا انہوں نے پچھلے سال پتن کو جو دھمکی دی تھی وہ پوری کر ڈالی کیونکہ زیلنسکی نے پچھلے سال سرعام اعلان کر دیا تھا کہ یکرین کی جنگ اب روس سے کرائمیا جیتنے کے بعد ہی ختم ہوگی اور بیتے ہفتے بھی زیلنسکی نے ایک انٹیویو میں کہا تھا کہ جب یکرین دوبارہ روس پر پلٹوار کرے گا تو وہ کرائمیا کو جیتنے کے لیے بھی جان لگا دے گا کیونکہ کہنے کو تو کرائمیا یکرین کا حصہ ہے لیکن روس نے دوہزار چودہ میں ہی اسے اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور بیتے نو سال سے وہاں پتن کا ہی راج ہے یکرین کے لیے کرائمیا جیتنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ وہاں ہی روس کی نو سینہ کی بلیک سی فلیٹ کا اڈڈہ ہے بیتے چودہ مہینوں سے وہاں سے مسائلیں چلا چلا کر روس نے یکرین کو تباہ کر دیا لیکن ادھر زیلنسکی نے کرائمیا میں پتن کے اڈے پر ڈرون چلا آئے تو ادھر لہانسک میں پتن کی سینہ نے یکرین کے ساڑھے چار سو سے زیادہ سینکوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا لہانسک ڈون باس کا وہ علاقہ ہے جہاں پشلے سال ستمبر میں پتن نے جنمت سنگرہ کرا کر اسے روس میں ملانے کا اعلان کر دیا تھا لیکن اس کے بعد بھی وہاں یکرین کی سینہ ہار ماننے کو تیار نہیں ہے اسی وجہ سے لہانسک کے کئی علاقے دن رات بموں کے دھماکے سے گونج رہے ہیں مطلب وہاں زیلنسکی اور پتن کی سینہ کے بیچ بھیشن جنگ چھڑی ہوئی ہے روس کے چنگل سے لہانسک کو چھڑانے کے لیے زیلنسکی نے وہاں اپنی پوری طاقت جھونک رکھی ہے جبکہ روس کی سینہ یکرین کے سینکوں کو وہاں سے کھدیڑنے کے لیے تابرتوڑ حملے کر رہی ہے اسی کڑی میں روسی بوجھ نے لہانسک کے ایک علاقے میں یکرین کی سینہ پر زوردار پرہار کیا روس کا دعویٰ ہے کہ اس کے اس حملے میں یکرین کے ساڑھے چار سو سے زیادہ سینکوں کی موت ہو گئی اور سیکنوں گھائل ہو گئی اور اگر روس کے اس دعویٰ میں ذرا بھی سچائی ہے تو یہ زیلنسکی کے لیے بڑا جھٹکا ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ جنگ کے میدان میں ایک ساتھ اتنے سینکوں کا مرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جبکہ کچھ روز پہلے ہی یکرین نے دعویٰ کیا تھا کہ لہانسک کے کچھ علاقوں کو اس نے روس سے چھین لیا ہے پشچمی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اسی وجہ سے پتن کو یہ ڈر ستانے لگا تھا کہ لہانسک ان کے ہاتھ سے پھسل جائے گا اسی لیے انہوں نے لہانسک میں یکرین کی سینہ کو مات دینے کے لیے بڑی تیاری کی تھی روس کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں نہ صرف یکرین کے سیکنوں سینکوں کی موت ہوئی بلکہ اس کا ایک بڑا ہتھیار ڈپو بھی تباہ ہو گیا جس میں پشمی دیشوں سے ملے ہتھیاروں کا زخیرہ رکھا گیا تھا مطلب روس کے اس حملے سے یکرین کو دوہرہ نقصان ہوا نقصان اٹھانا پڑا روس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے اس وار سے لہانس سے زیلنسکی کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی